آپ کے دور میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی جگہ اخلائی مخلوق اور محکمہ ذرات کے نام لیے جاتے تھے اور آپ نے بھی یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کے لوگوں کو ٹیلی فون کالیں آ رہی ہیں اور تنکییں آ رہی ہیں تو اب جو عمران خان صاحب نے یہ اقزام لگایا ٹیلی فون کالوں کا تو آپ کی حکومت کیا ان ٹیلی فون کالوں کے حوالے سے کوئی تحقیقات کروانے چاہے گی بھئی ہم نے تو ثبوت دیے نام بھی لیے ثبوت بھی دیے اور کالز اب یہ جو بات کر رہے ہیں مجھے تو اللہ تعالی کی قدرت پہ کبھی بہت وہ بھی ہوتا ہے انسان کو خیال تو آتا ہے کہ کل جو کالز کروا رہا تھا کل جو یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کرا رہا تھا آج اللہ تعالی کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے ہیں میرے میمبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منع کر دو اور جب تم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی لیکن ہم نے فیس کیا دو مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا بھئی میں تو یہ بلکل ہے تو ثبوت لیاو سامنے یہ ایکس وائز ایڈ کیا ہوتا ہے ای بی سی پڑھنی شروع کر دیتے ہو ہے تو ثبوت لیاو نا صاح Irene s یہاں کسی ہی کرتی ہے م контناب کے لیے کھُاڑی شروع کر دیتے ہو جائے ہے جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر مزاکرات کے ذریعے معاملات کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے تیکھیں لانگ مارچ ہم نے بھی کیے باقی جماعتوں نے بھی کیے میں جمہوریت کی حامی ہوں میں جمہوریت میں جمہوری رائے کا احترام کرتی لیکن یہ بات جمہوری جماعتوں کی اور یہ جمہوری لیڈرانگ کی جو انسان جتھے لے کر آ جائے اور کبھی وہ کہے کہ پرائیم منسٹر کو گردن سے نکالو مار مار کے پولیس والوں کی ہڈیاں توڑ دے اور پھر جنرل رحیل شریف سے ملاقات کرنے رات کے اندھیرے میں ہستہ ہستہ نکل جائے اور اس کے بعد وہ جب کہے کہ میں الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہا ہوں تو پورے اسلام آباد کو نظریاتش کر دے اور جو املاق ہیں ان کو نظریاتش کر دے اور جتھے لے کر حملہ آور ہو کہ میری بات اگر نہیں مانی تو میں آگ لگا دوں گا میں اس کو نہ جمہوری جماعت سمجھتی ہوں نہ جمہوری رویہ سمجھتی ہوں نہ جمہوری لیڈر سمجھتی ان کو لانگ مارچ کی ضرورت تھی کچھ تھی تو اس کے ایک طریقے ہوتے ہیں آپ دھمکانے کیلئے نہیں کر سکتے اور پھر وہ سارا جو نیریٹیو دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی بین الاقوامی سازش کر دی آج انہی لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرے دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ بحال کراؤ تو کدھر گئی وہ سازش جس کے نتیجے میں ہم نے یہ انقلاب دیکھا تھا غلامی کی زنجیروں سے آزادی انقلاب لے کے آ رہا ہوں تو وہ انقلاب تو رانہ سناؤلہ کے ڈر سے نکل ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ چلتا ہوا وہاں سے کہ میرے خلاف خط آ گیا سازش ہو گئی امریکہ نے سازش کر دی امپورٹڈ حکومت آ گئی یہ ہو گیا اور اب کیا بات ہے اب آمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے ساری بات رک گئی کہ میرے پسند کا چیف اپوائنٹ کرو گے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں پورے انسٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا یہ رویہ ایک جمہوری انسان کا رویہ ہے مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کوئی جمہوری انسان کا رویہ ہے کہ میرے پسند کی اگر بندہ نہیں آیا تو میں سب کے چہرے داخدار کر دوں گا ان میں سے ایسے آفیسز بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری پوری آم زندگیاں قربان کی ہیں دی ہیں قربانیاں دی ہیں اس اس عوضے تک پہنچیں بات یہ اور یہ جو کہ نواز شریف کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے ازرداری کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے چوری چور کیونکہ وہ ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اپنی بھی عمران خان صاحب کی چوری وہ جو ہیروں کا ہار تھا وہ پکڑی گئی تھی تو اصل میں یہ اپنی چوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں بات اور کچھ نہیں ہے وہ یاد ہے نا ہیروں کا ہار جو چوری ہوا تھا یہ سب جو ہے نا یہ سب یہ ڈراما ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے بھائی میں نے تو یہی بات کی میں نے تو بلکل یہی بات کی ہے کہ جو ملاقات کی ہے رات کے اندھیروں میں اگر کی ہے تو بتاؤنا قوم کو اپنی جماعت کو بتاؤ اپنی کو کمیٹی کو بتاؤ کہ میں کس سے ملاقات کر کے آیا ہوں تم بتاتے ہو اپنے لوگوں کو جو وہ تمہیں میں نے کہا ہے میں نے بتاؤیں کہ آپ نے کہا تھا کیا آپ نے کہا تھا کہ یہ